بھارت میں چوبیس گھنٹوں کے دوران کووڈ نائنٹین کے تین لاکھ چودہ ہزار سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جو اب عالمی سطح پر ایک نیا ریکارڈ ہے صورتحال قابو سے باہر ہو رہی ہے دلی سمیت کئی شہروں کے اسپطالوں میں مریضوں کے لیے بستر کم پڑ گئے ہیں اور لوگ اپنے پیاروں کے لیے علاج کی جگہ ڈھونڈنے کی کوشش میں سوشل میڈیا پر اپیلیں کر رہے ہیں جبکہ آکسجن اور اہم ادویات کی ادم دستیابی بھی اب بہت سے شہروں میں مسئلہ بنی ہوئی ہے و باقی پہلی لہر کے مقابلے میں دوسری لہر کے دوران بھارت میں کیسز زیادہ تیزی سے سامنے آ رہے ہیں جس سے شمشان گھاٹوں اور قبرستانوں میں میتوں کے لیے بروقت جگہ بنانا مشکل ہو رہا ہے تقریباً سوہ عرب آبادی کے ملک میں حکام کے مطابق اب تک ویکسین کی تیرہ کروڑ خوراکیں دی جا چکی ہیں اندر بیڑ کے چارجز بہت زیادہ ہے نا سر ایک بیڑ کے چارجز اکیس ہجا رہے ہیں ہم اپورڈ نہیں کر سکتے ہمارے پاپا تھرڈ لو روپے اڈمیٹ ہیں پچھلے ایک ہفتہ ہو گیا ان کو اڈمیٹ ہونے میں ان کے چارجز بڑھتی جا رہے ہیں ان کی ٹریٹمنٹ کی میڈکیشن کی جو پرائزز ہیں وہ پرائزز ہم اپورڈ کر کر کے تھک گئے میں نے ابھی ویسے بھی جنرلی بتا کیا تھا تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ پورے شہر میں اکسیجن ٹینک ختم ہو گیا اکسیجن کوئی میں آویلیبل نہیں ہے جو کووڈ میں کام کر گیا ان کے بارے میں کچھ سوچے سکا کہ ہمارے بارے میں کوئی نہیں ہے نہ ہمارا کوئی بیما ہے نہ کچھ ہے جو اکسیجن سیلینڈر بولتے وہ پورے ہمارے دھولیاں نندر بار شہادہ میں اور نندر بار میں جتنے بھی تحسیلیں اور جلگاؤں یا وہاں کئی پر بھی اکسیجن کی سویدہ بلکل بھی آویلیبل نہیں ہے ہم کو سب جگہ سے ریجیکشن ملا اور فائنلی ایک پیچھانکی ویکٹی کے درو ہم یہ یونک ہاسپیٹل میں آئے ہم اب بھی کووڈ نائنٹین کے کیسز میں اضافہ ہی دیکھ رہے ہیں اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کمی کاب ہوگی لیکن وبا کی پچھلی لہر کے تجربے کی بنیاد پر جب ہم اس کی شدد کو کام ترین سطح پر رکھنے میں کامیاب رہے تھے اور وہ ساری کوششیں جو ریاستی اور مرکزی حکومتیں مل کر کر رہی ہیں ہمیں امید ہے کہ ہم اسے شکست دے دیں گے بھارت نے حکومت جولائی تک پچیس کروڑ افراد کو ویکسین دینے کے رادہ رکھتی ہے جو ماہرین کے مطابق اس وقت کچھ مشکل نظر آ رہا ہے دارل حکومت نے دلی میں اس وقت لوگ ڈاؤن لاغو ہے تاکہ وبا کا پھیلاؤں محدود کر کے ہسپتالوں پہ بوجھ کچھ کم کیا جا سکے ہمارے نمائندہ سوہیل انجم دلی سے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سوہیل سب سے پہرے تو یہ بتائیے کہ ماہرین کی نظر میں کیا وجہ ہے کہ کیسز میں اس قدر تیزی سے اضافہ ہوا ہے دوسری لہر کے دوران جب پچھلے سال کوویڈ کی پہلی لہر آئی تھی تو حکومت نے بہت سکھ پالیسی بنائی تھی پورے ملک میں لاکڈاؤن لگا دیا تھا پابندیاں بہت سکھ کر دی گئی تھی لوگوں کا نکلنا بند ہو گیا تھا جہاں بھی کہیں کوئی کیس ملتا تھا تو فوراں حکومت کا عملہ وہاں پہنچ جاتا تھا اور لوگوں کو فوراں لے جا کے اسپطالوں میں بھٹی کرتا تھا ہر طرح کی علاج کی سہولتیں دی گئی تھی جس کی وجہ سے یہ ہے کہ کیسز پر کنٹرول کرنے میں حکومت کامیاب رہی دیرے دیرے کیسز جو تقریباً ایک لاکھ یومیاں تک پہنچ گئے تھے وہ دیر دیرے کم ہو کے پندرے دیس ہزار یومیاں تک آگئے تو حکومت نے بھی یہ سمجھا اور عوام نے بھی یہ سمجھا کہ کوویڈ ختم ہو گیا ہے اس کے بعد تمام پرسل کی سرگرمیاں شروع ہو گئیں سیاسی سرگرمیاں مغیدی سرگرمیاں شادیاں ہونے لگیں پانچ اسٹیٹس میں اسمبلی الیکشنز کا اعلان ہو گیا وہاں پہ ریلیاں ہونے لگیں وزیراعظم وزیر داکلہ اور دوسروں پارٹیوں کے لیڈروں کی جہاں پہ کوویڈ پروٹوکول کو بلکل ہی نہیں فالو کیا جا رہا تھا ایسو پیس پر پابندی نہیں کی جا رہی تھی اسی درمیان ریاست اترا کھنڈ کے حریدوار میں کممیلہ آ گیا جہاں روزانہ لاکھوں لاکھ لوگ گھسر کرنے لگے گنگا میں ڈپی لگانے لگے ان سب چیزوں کے وجہ سے سب ایک دوسرے سے خلط ملت ہو گیا سارا معاملہ اور پھر اسی درمیان ایک نئی قسم آگئی جو برطانیہ وغیرہ جس کو نام دیا جا رہا ہے سوہل یہ بتائے گا کہ وزیراعظم نریندر موڈی اور ان کی حکومت پہ اس وقت خاصی تنقید کی جا رہی کہ وہ واقعہ درست طور پہ ہینڈل نہیں کر پا رہے تو کیا کہا جا رہا ہے کہ حکومت کیا کرنے میں ناکام ہو رہی ہے دردل اس بار حکومت نے اپنے اوپر ذمہ داری رکھنے کے بجائے ریاستوں کے ذمہ داری ڈال دی سیاسی تجزیہ نگاروں کا اور ماہرین کا کہنا اوکسیجن وغیرہ کی پیداوار بڑھانے کی کوشش نہیں کی بلکہ آردی طور پہ جو اسپطال وغیرہ بنائے گئے تھے جو قیمز وغیرہ بنائے گئے تو ان کو بھی ختم کر دیا گیا ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت کو اس درمیان پوری تیاری کرنی چاہیے تھی اور اس اندیشے کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے تھا کہ اس کی دوسری تیسری چوتھی لہر بھی آ سکتی ہے کیونکہ دوسرے کئی ملکوں میں دوسری تیسری چوتھی لہر آئی اور ان لوگوں نے اس کو کنٹین کیا حکومت یہ سمجھنے میں اور عوام بھی یہ سمجھنے میں ناکام ہے اس لیے حکومت یہ سمجھا کہ ہم نے قابو پالیا ہے اور حکومت کے جانب سے اور میڈیا کے جانب سے پروپیگنڈیا کیا جانے لگا کہ بھارت نے کرونا پہ قابو پالیا ہے فتح پالی ہے اگر حکومت نے تیاری ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر حکومت نے پوری تیاری کی ہوتی پیش بندی کی ہوتی تو شاید اتنے کیسز نہ ہوتی اب میں یہ دیکھ رہی تھی کہ بھارت میں حکومت نے پہلے تو دعویٰ کیا تھا کہ ویکسین کا پیس بہت ہی اچھا ہے بہت تیزی سے لوگوں کو ویکسینیٹ کیا گیا ہے لیکن اب اس میں بھی ایک سست رویسی دکھائی دے رہی ہے تیرہ کروڑ خوراکیں تو دی جا چکی ہیں کیا جس پیٹ سے ویکسینیشن کا کام ہو رہا ہے اس کے حوالے سے ماہرین سہت مطمئن ہے یا نہیں نہیں بلکل نہیں مارے نے سہت کا کہنا ہے کہ جس سویٹ سے ویکسینیشن ہو رہا ہے اس میں ستر پرسنٹ پاپولیشن کو ویکسین لگانے میں آٹھ سال لگ جائیں گے ان کا کہنا ہے کہ سکور بڑھانا چاہیے اس میں تیزی لانی چاہیے سادکونزی رازم ڈاکٹر من موہن سنگھ نے ابھی تین چار روز قبل حکومت کو بیک تجویز پیش کی تھی جس میں انہوں نے اسی بات پر جوڑ دیا تھا کہ ویکسینیشن کا عمل تیز کرنا چاہیے اور حکومت نے جو عمر کی قیل لگائی ہے اس کو گھٹا کر کے پہتالیس سال سے اوپر کے تمام لوگوں کو ویکسین دی جانی چاہیے لیکن ابھی در حکومت نے اعلان کر گیا کہ اٹھارہ سال سے کم عمر کے تمام لوگوں کو یکم مئی سے ویکسین لگائی جائی پہلے لوگوں میں ویکسین کے تعلق سے زیادہ جوش نہیں تھا زیادہ دلچسپی نہیں تھی کیونکہ ویکسین کے تعلق سے شکورت و شبہات بھی ہیں غلط فہمیہ بھی ہیں الگ الگ قسم کی باتیں لوگ کہتے ہیں تو اب وہ تھوڑا تھوڑا لوگوں میں بیداری آ رہی ہے وہ بڑھ رہے ہیں مراکت پہ لوگ زیادہ جا رہے ہیں اس کی وجہ سے اب ویکسین کی بھی قیلت پیدا ہوگی ہے ایلنجم ہمارے ساتھ ہے بھارتی دارل حکومت نئی دلی سے جائے اس وقت لوگ ڈاؤن لاغو ہے کووڈ نائنٹین کے بڑھتے ہوئے بہت شکریہ سہیلنجم ان اپ ڈیٹس کے لئے